بھائی ہی لبائک میں اتنا اثر اچھے اچھوں کی جل جاتی ہے لائٹ کی کیسے نہیں جلے گی لائٹ کو تو جلنا ہے اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس نعرے پاک سے لوگوں کو بڑی عجیب سی بات ہونے لگ گئی کچھ کو تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ادھر پاکستان کا نعرہ ہے کچھ کو لگ رہا ہے یہاں کا نعرہ ہے وہاں کا نعرہ ہے ارے میرے عزیز میں ان تک پہزام پہنچانا چاہتا ہوں جن کو اس سے تکلیف ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہم کس کو بھلا رہے ہیں لبائک یا رسول اللہ کا مطلب پاگلو خوف نہ کھاؤ ہم تمہارے باپ کو نہیں پکا رہے ہیں تاجدار مدینہ کو پکا رہے ہیں بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اس بات میں کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے جس کو یہ انسند بولنے کی عادت ہے میڈیا میں آ کر ادھر ادھر یہ نعرہ وہاں کا یہ نعرہ یہاں کا ہے اسے پہلے ترجمہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسے سمجھائیں اور اس کے بعد پھر اس کو بتائیں کہ جاہلانہ طریقے سے اس طرح اعتراض نہ کرو یہ نعرہ آج کا نہیں ہے صحابہ کا نعرہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بلائے کرتے حضور کے پاس وہ حاضر ہوتے اسی کا مطلب تو ہے لبائک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جس کے دل میں حضور کی وہ محبت آ جائے جس کا سینہ دھڑکنے لگ جائے اسے دنیا کی ہر شہ میں اپنے محبوب کا جلوہ ہی نظر آئے وہ قرآن پاک میں بھی وہی دیکھتا ہے اور بغضہ دعوت ہو تو قرآن سے بھی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے قرآن سے بھی خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے ورنہ عشق کے جلوے ایسے ہیں جس کے سینے میں وہ رچ بس جائے عالی عزت امام اہل سنت فاضل بریلوی عاشقِ صادق ایک گلاب کسی نے آپ کو تحفے میں پیش کیا سب کو پیش کرتے ہیں لوگ ہمیں بھی گلاب کے پھول ڈالے آپ لیکن عاشقِ صادق کا حال یہ ہوتا ہے گلاب کو غور سے دیکھا اور کہا یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھا تھا کبھی نہیں مرجھا تھا پھر کلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دھلن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول 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 پر پوری ناتھ لکھ دیا تم نے ایک پھول کیا پیش کیا ہم نے تو پھول میں حضور کے جلوے دیکھ لیا حضور پاک حسن کو دیکھ لیا یہی میں کہہ رہا ہوں میرا جملہ پھر دہراتا ہوں عجب چیز ہے لست آشنائی جسے یہ مل گئی وہ محبوب کے جلووں میں زندگی گزارتا ہے اسے ہر جگہ اپنے نبی کی سنت اپنے نبی کی شریعت محبوب ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے اے نوجوانوں میرا آخری میسیج یہ تقریر کا سن لو اگر تمہارے سینے حضور کے لیے تیار ہیں اور قربان ہونے کو تیار ہیں میں گردنے نہیں مانگ رہا میں نہ سر مانگ رہا ہوں نہ تمہیں قتل ہونے کے لیے بات کر رہا ہوں بات صرف اتنی ہے اگر سچی محبت کرتے ہو دنیا کے ان واحیات کو اپنے سینوں میں جگہ ہرگز نہیں دوگے تم ان خرابات کو ان برائیوں کو جس کی لط تمہیں پڑی ہوئی ہے گانے چوبیس گھنٹے کانوں میں بج رہے ہوں صبح شام تمہارے گھروں پر میوزک کی دھن بج رہی ہو یہ تمام چیزیں تم گھر سے نکال کر پھیک دو اور پھر کہو مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو ان کے نغمے سنوں گا دنیا اپنے اپنے فینس کی کرتوت اور ان کے ڈائلاغ سے یاد کرتی ہے میں تم سے پوچھتا ہوں اگر نبی سے محبت ہے حضور کی کتنی باتیں تمہاری زمان پر ہیں حضور کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں حضور پاک کی کتنے فرمان تمہیں یاد ہیں یاد رکھو جس کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے تم کہتے ہو جان بھی دے دیں گے حضور کے لیے چہرہ کہا ہے تمہارا حضور پاک سے محبت ہے تو پھر لباس کہاں چڑھا گیا تم کو پہچاننا آج مشکل ہو گیا ادھر کہا ہے یہ ادھر کہا ہے اور تم کہتے ہو ہم جان بھی دے دیں گے عملی میدان میں تمہیں اتر کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا دنیا اگر ننگے رہنے پر فقر کرتی ہے تو میں نبی کی سنتوں پر فقر کروں سچ بات کہہ رہا ہوں یا نہیں دنیا آج ننگی رہ کر فقر کر رہی ہے فیشن کہہ رہی ہے ارے ان کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی ہمیں داڑی رکھنے میں کیوں شرم آئے کسی کو بالیاں پہننے میں چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی ہاں کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ پتہ نہیں مرد سے کیا بن گئے تیسری مخلوق بن گئے پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی اور تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے بس بات یہ ہے سچی محبت کو ایک سوال کرتا ہوں آپ سے اگر دنیا حضور کی غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا کسی کو برا لگے گا ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتہ کہہ کر پہچانے سکے تیبہ سب کہہ کر کے پکارے بیدم یہی رکھیوں میری پہچان مدینے والے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کے دربار کا کتہ کہہ کر پہچانے ہمیں اعتراض نہیں برا نہیں بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا آجاؤ کھل کر کے غلامی کرو کھل کر غلامی کرو آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے خطوط اور راستوں پر چلتے ہیں ہم پھر اسی راستے سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے اپنی کھوئی ہوئی عصت حاصل کر سکتے عجب چیز ہے لذت آشنائی گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پر تھوڑی سی بات رہ گئی امام آزم ابو حنیفہ رمط اللہ علیہ کے پاک کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن سادق سچا مومن آشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرق کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے روح نکالنے کا فریشتہ ایک ہے دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے آپ کو شارٹ کٹ جواب دیا گیا اس آنے والے شخص کو امام نے کہا جا سورِ یوسف پڑھ لے تجھے سمجھ میں آجائے وہ بندہ گیا سورِ یوسف پڑھا کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں کیسے نکالی جاتی کہا پھر پڑھ گیا پھر پڑھ گیا کہا اس میں کہیں ذکر نہیں کہا کیا پڑھ گیا اس میں تو یوسف و ذلیخہ کا قصہ ہے حضرتِ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے کہا کیا یہ واقعہ تُو نے پڑھا کہ ذلیخہ یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی محبت میں فیدہ ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاکو دیا یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے جو ایک بار دیکھتا تھا ٹک ٹکی بان کر پلکیں چھپکا نہ بھول جاتا تھا ان کا حسن ایسا تھا زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے اس وقت بلایا جب ساری عورتیں محل میں بیٹھی ہوئی تھی سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاکو یہ قرآن پاک میں موجود ہے یوسف علیہ السلام کو حال میں بلایا گیا عورتیں جیسے دیکھنے لگی زلیخہ نے کہا یہ لیمو کاٹ دو عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا چاکو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی انگلیاں کٹ گئی عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے ہر چھٹ پٹاتی ہے چار انگلیاں کٹ رہے ہیں خاموش بیٹنے والی ہے کوئی عورت لیکن کیسے خاموش بیٹی رہی قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کٹ لیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی امام نے پوچھا کیا تُو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں کہا یہ تو پڑھا ہے کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی انگلیاں کٹ گئی پتہ نہیں چلا اور ایک مومن سادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے سیرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں عاشق سادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے ادھر ملک الموت روح نکالتے ہیں وہ جلوے دیکھنے میں ایسا مہ ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی اس کو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشق وہاں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مفتی سلمانہ ذری صاحب قبلہ میں یہ کہتا ہوں وہ چیز اگر آ گئی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا روح نکلنے سے بھی ڈر نہیں لگتا کیونکہ جو باس میں دولت ہے وہ لذتِ عاشق ایسی لذت ہے جس کو پانے کے بعد اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا وہ پھندوں پر بھی جھول گئے ہیں فانسیوں پر بھی چلے گئے ہیں مراد آباد کی کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ لے گو کون نہیں جانتا انگریزوں نے گرفتار کر کے سات دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیرا تھا جب چمڑی جل جاتی تھی نمک چھڑکا جاتا تھا ان کے جسم کو جلا کر کے نمک چھڑک کر کے زخم دیئے گیا لیکن کبھی آپ کے استقامت میں ذرا برابر بھی لگزش نہیں آئی وہ تس سے مس نہیں ہوئے کیوں ان دردوں کو چھیلنے والا کون ہوتا ہے چمڑی جل جائے پھر نمک چھڑکا جائے اور برداشت کر کے کون کھڑا رہتا ہے بس وہی کھڑا رہتا ہے جسے لذتِ آشنائی ملی ہو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اخیر میں انگریزوں نے کہا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے ہفتہ بھر تکلیف دینے کے بعد کفایت علی کافی سے بدل لو اپنے فتوے بدل لو اپنی زبان کو آ جاؤ ہماری جماعت میں حکومت میں کوئی اہدا مل جائے گا ہلکہ دین نہیں ہے میرا اتنا ہلکہ دین نہیں ہے لذتِ آشنائی جو ملی ہے یہ بیچی نہیں جاتی انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ فانسی کا پھندہ تمہارے لئے تیار ہے آپ نے مسکرا کر کہا اس دن کا تو انتظار ہے اس دن کا تو انتظار ہے اسی لئے میں کہتا ہوں مومن کے لئے موت حادثہ نہیں ان کے لئے حادثہ ہے جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے مومن کے لئے موت کو تحفہ ہے ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے کہ فائد علی کافی فانسی کے پھندے کے قریب بھی چلے گئے اچھے چھونکو دیکھا گیا ہے تاریخ میں جس کی آخری وقت فانسی کا وقت قریب آتا ہے اس سے پوچھا جاتا آخری کوئی خواہش ہے کئی لوگوں نے کیا کیا پوچھا ہے میٹھا کھانے کی خواہش کسی کو بیریانی کھانے کی خواہش کسی کو ٹمٹر کھانے کی خواہی کسی کو ماں باپ دیکھنے کی خواہی کسی کو بیوی سے ملنے کی خواہی کوئی وراثت کی جائداد کی وسیعت کرنا چاہتا ہے کہ فائد علی کافی سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے فانسی کا پھندہ سامنے ہے کہ فائد علی کافی کہتے ہیں جانے سے پہلے ایک بار مصطفیٰ گریم کی نات پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھ لیا کوئی گل باقی رہے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب پناہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشرت نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا فانسی کے پھندے پر چڑ گئے کوئی تکلیف نہیں کوئی درد نہیں پیشانی پر کوئی شکن نہیں اسی چیز کو میں پھر کہتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی آو مانگتے ہیں وہی لذت آشنائی بارگاہِ الہی میں عرض کرتے ہیں مولا کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں میں اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں نام محمد سے اجالہ کر دو لبائے کے یا رسول اللہ لبائے کے یا رسول اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت بس ہماری گفتو ہو گئی لیکن مجھے بھی اطلاع ملی کہ اس علاقے میں مرشدِ گرامی حضور تاج و شریعہ رحمت اللہ تعالی نے مدرسے کی سنگے بنیاد رکھی اس عاشقِ رسول فنافر رسول نے اپنے ہاتھوں سے جس کی بنیاد رکھی ہے میرے عزیزوں بنا تو یہ چاہیے کہ مرکزِ عشقِ رسول بن جائے کاشی پوروالے اس چیز کو بنا کر کے رہیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ دستِ تاج و شریعہ جہاں لگاؤ اس میں اثر تو آنا ہی آج ممبر پر کھڑے ہو کر بے باقی کے ساتھ جس طرح تمہارے سامنے یہ فقیر نظر آتا ہے اس پر بھی تاج و شریعہ نے ہاتھ ہی تو رکھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ ہی تو رکھا تھا بس اس دستِ کرم کی کرم نوازیاں آج بھی دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی آنکھوں میں جو چمک رہے ہیں یہ مرشدِ گرامی کے نظر کی ان کے کیمیاں اثر نظر کی توجہ ہے میرے عزیزوں آپ سب کی توجہ اس طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں مرشدِ گرامی رحمت اللہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے ہیں تیرے دامنِ کرم میں جسے نیند آگئی ہے جو فنانہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے اور پھر ان کا میسج بھی میری یہ تقریر کا خلاصہ ہو جائے گا میں نے کہا ہے نا عجب چیز ہے یاد ہو جانا چاہیے اب تک تو اتنی مرتبہ میں بول چکا ہوں تقریر میں یاد ہو جانا چاہیے عجب چیز ہے ہاں لذتِ آشنائی کہتے ہیں حضور کی محبت کی جو لذت ہے وہ بہت عجب ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو کون کیا کہہ رہا اس سے فرق نہیں پڑتا اور یہی میسج تاج و شریعہ نے دیا ہے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ بلند آواز جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے بتلا دو گستا کہ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے لبی کے یا رسول اللہ لبی کے یا رسول اللہ لبی کے یا رسول اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ موسیقی